حکمان الرحیم السلام علیکم پاکستان دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہی ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں کیروڑ پکا میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے شازیہ زہور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سینئر نائب صدر زلہ لودران وومن ونگ کی آپ ہیں آپ سے آج سماجی حوالے سے بات کریں گے سیاسی حوالے سے بات کریں گے سیاست میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا اور آپ کی کیروڑ پکا میں کیا ایکٹیویٹی ہیں آئیے شازیہ زہور صاحبہ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میڈم مالیکم السلام میڈم کیسی ہیں آپ شکریہ اللہ پاک کافز نے میں ٹھیک سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا جی تینکیو آپ کا بھی آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا بہت شکریہ بیڈم آپ کو سیاست میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا سیاست میں آنے کا شوق ویسے تو میری والدہ صاحبہ جو تھی وہ بھی سیاست میں رہ چکی ہے یوسی لیون سے ہمارا سیاست کا آغاز شروع ہوا تھا کوئی اتنی بڑی سیاست تو نہیں تھی اس وقت لیکن اب کروڑ پکا میں اتنے پہلے سے شعور نہیں تھا اب پہلی دفعہ ہی مطلب میری خاندان میں یا امی تھی یا اب میں مطلب آ رہی ہوں تو انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں باقی سب کی خدمت کر سوں جو غریب عوام ہیں جیسے ہماری عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے ان کو پورے حقوق دلواؤں غریبوں کے ساتھ مطلب میری پوری کوشش ہے کہ میں غریبوں کا ساتھ دوں اور جہاں تک میری کوشش ہوگی کہ میں بے روزگاری بھی ختم کروا سکوں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کی کیا خاص وجہ تھی پاکستان تحریک انصاف کو پہلے تو جو ہماری لیڈر ہے عمران خان صاحب جی آج تک جتنے بھی سیاستدان ہیں کسی نے بھی ہمارے پاکستان کو ریاست مدینہ کا نام نہیں دیا واحد لیڈر ہے بیسے تو ان کی جتنی بھی طریف کی جائے کم میں وہ انہوں نے آکے ہمارے پاکستان کو ایک تو ریاست مدینہ کا نام دیا جو آج تک کس نے نہیں دیا اس کے علاوہ وہ غریبوں کے بارے میں بہت سوچتے ہیں ابھی تو عوام یہی کہہ رہی ہے ہمارے لیے کیا کیا ہے لیکن انہوں نے جو پہلے گزر گئی ہے حکومت انہوں نے یہ دیکھے نا بینکوں میں کیا چھوڑا ہے کرزہ تھا اتنا تھا بینک خالی تھے زہری بات ہے ٹائم تو لگے گا نا سیٹ کرنے میں تو انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے اچھا میڈم کیروڑ پاکا میں آپ سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں لوگوں کے کام بھی کرتی ہیں غریبوں کی مدد بھی کرتی ہیں اور خاص طور پر یہاں عورتوں کی کیا مسائل ہیں عورتوں کے مسائل یہ ہیں ایک تو ہمارے ہاں یہ دیکھ لیں ہر گاؤں میں بیسیکلی عورتوں کے اوپر لوگ ظلم کرتے ہیں اگر کوئی باہر جائے تو اس سے اچھا نہیں سمجھتے یا ایسے اب میں باہر نکلی ہوں یا شوشل میڈیا پر جیسے تو سب یہی کہتے ہیں یہ صحیح بات نہیں ہے صحیح کام نہیں ہے اب دیکھیں اگر ہم اگر میں چلی ہوں نا اگر آپ مجھے سب فولو کریں گے میرے ساتھ دیں گے انشاءاللہ یہ بھی سب باتیں ختم ہی ہو جائیں گی میری خیال سے کیونکہ یہ جہلانہ جو طریقہ ہے ہمارا نہیں عورتیں گھر میں رہیں اب یہ گزر چکا ہے اکویں صدی لگ چکی ہے میرے خیال سے عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا میڈم جنوبی پنجاب کی ترقی کے حوالے سے عثمان بزدار صاحب کیا کام کر رہے ہیں عثمان بزدار صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ ایک تو انہوں نے سٹریٹ کا وعدہ کیا تھا مین بات جو ہمارے جنوبی پنجاب کا بجٹ ہے وہ بھی اب علیدہ سے مطلب تیہ ہو گیا ہے پہلے تو نہیں تھا ایسا اب وہ بھی انشاءاللہ سے علیدہ ہو گیا ہے پنجاب جو ہے ہمارا ترقی کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے میڈم زلہ لودرہ میں پارٹی کی تنظیم سازی کس حد تک مکمل کر لی ہے اس حوالے سے بتائیے گا واحد لودرہ ہیں جہاں پر پارٹی کی تنظیم سازی جو ہے پوری مکمل ہو چکی ہے کوئی تھوڑی سی رہ بھی رہی ہے تو وہ انشاءاللہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک میڈم آپ سینئر نائب صدر ہیں آپ زلے کے اندر پارٹی کو کسا تک مضبوط کر رہی ہیں ایک تو میں اپنی پارٹی مومن میں جو ہے اس کو اس میں عورتوں کے مسائل جو ہیں وہ میں ان کے ساتھ جتنا بھی ہو سکتا ہے ہر مطلب ہر اس کام میں میں ان کا ساتھ کھڑی ہوں اور انشاءاللہ میں شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہوں گی جو بھی مسائل ہوں گے میں ان کے خود حال کر رہوں گی ٹھیک اچھا میڈم اگر بات کریں اپوزیشن کے حوالے سے جی کریں تو اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنائی ہے آئے دن جلسے ہو رہی ہیں تو ان جلسوں سے حکومت کو کوئی خطرہ ہے اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں ایک تو یہ جو پی ڈی ایم بنائی ہے میں تو اس کو فضول ہی سمجھتی ہوں باقی یہ دیکھیں اس پی ڈی ایم سے عمران خان صاحب کو تو کوئی میرے خیال میں وہ پورا انشاءاللہ وہ پورا ہی پانچ سال بھی کمپلیٹ کریں گے اور آگے بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب ہی آئیں گے کیونکہ واحد لیڈر ہے جو ایماندار ہے حق کی راہ پہ چل رہا ہے ہمارے پاکستان کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے باقی یہ پی ڈی ایم کریں جلسے کریں کیونکہ یہ اپنا بچاؤ کر رہے ہیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ سب غلط ہے چور ہے لوٹے رہے ہیں یہ تو ہمارے ملک کو لوٹ کے کھا جائیں گے اس سے بہتر ہے ایک آپ دیکھیں تعلیمی دارے بند ہیں ٹھیک ہے ہمارے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں ہمارے ملک کا کیا حال ہے عوام مر رہی ہے تو ان کو چاہیے اگر یہ اتنے ہمدرد ہیں ان کو چاہیے کہ یہ گھر میں بیٹھیں سیاست تو چلتی رہ گی یہ ابھی ابھی بہت ٹائم پڑا ہے ابھی تو تین سال پڑے ہیں اور عمران خان صاحب بھی اپنے تین سال پورے کریں گے یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ عمران خان صاحب اب چھوڑ کے چلے جائیں گے پانچ سال کے لیے انہیں سب لوگوں نے چنا ہے تو انشاءاللہ وہ آگے بھی جائیں گے لیکن ان کو چاہیے کہ یہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں اس موزی بیماری سے جان چھوڑا کہ سیاست ہے بعد میں چلتی رہ گی یہ تو کوئی بات نہیں ہے یہ جو اس طرح سے جلسے کر رہے ہیں وہاں مر رہی ہے سردی ہے اوپر سے کرونا ہے تو میرے خیال سے یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک زیرا لودرا میں خواتین کس حد دک سیاست میں پاکست پیٹ کر رہی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا اب انشاءاللہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کافی حد تک عورتیں ہی ہیں مردوں سے زیادہ عورتیں ہی کام کر رہی ہیں کروڑ پکا کے کیا مسائل ہیں کروڑ پکا کے سب سے زیادہ مسائل تو یہی ہیں ایک تو یہاں پہ بیروزگاری بہت زیادہ ہے ٹھیک ٹھیک ہے اوپر سے یہ جو پھر کرونا آگئی ہے عوام غریب ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے لئے کیا کیا ہے لیکن ان کو یہ نہیں نظر آرہا آگے کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ آگے بھی بہتری ہوگی آپ کروڑ پکا کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جی میں جہاں تک میری کوشش ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ سارے مسئلے میں خود ہی حل کروں اور انشاءاللہ مجھ سے جو ہو سکے کا میں کروں گی صحت اور تعلیم کے حوالے سے کروڑ پکا میں آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہے آپ کو سکول میں آپ کو دیکھتے ہیں آپ جاتی ہیں اسپیجل میں جاتی ہیں تو اس حوالے سے ویسے جہاں تک مجھے لگتا ہے پہلے تو ایسا نہیں تھا اور اب جو یہ 2020 کا مطلب سال آیا ہے اب یہ گزر رہا ہے انشاءاللہ آگے نایہ سال شروع ہونے والا ہے پہلے سے کافی بہتری ہے اب سکول بھی ما شاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں صفائی ستھائی اور اس کے علاوہ محول ان کا بہت اچھا ہے بچے بھی کافی حد تک پہلے جیسے نہیں ہے جیسے پہلے ہمارے لوگ باہر بھیج دیتے تھے بچیوں کو ایسے یہ نہیں ہے اب انشاءاللہ آگے بھی مزید ترقی کی طرف ہی جائے گا پہلے ہسپیٹل میں ایسے نہیں تھا اب میں نے ہسپیٹل خود چیک کی ہے دیکھیں کافی حد تک بطلب تبدیلی آئی ہے لیکن لوگ تو کہتے ہیں نہیں آئی لیکن میں کہتی ہوں تبدیلی آئی ہے اگر میں الیکشن کے حوالے سے بات کروں تو آپ آپ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں لوگوں کے مسائل ہار کرتی ہیں سارا دن آپ کو میں فیلڈ میں دیکھتے ہیں تو آئندہ جو جنرل الیکشن ہوں گے اس میں آپ کی آپ کا ارادہ ہے کہ الیکشن میں آپ کھڑی ہوں گے الیکشن لڑے گی انشاءاللہ میں ضرور الیکشن میں حصہ لوں گی اور اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے ملک کے لیے ضرور کچھ کروں گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اس میں آپ کو ٹکٹ ملے گی یا ازاد آپ کھڑی ہوں گی اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں مجھے تو امید ہے کہ مجھے ٹکٹ ہی ملے گی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا میڈم آخر میں دیکھنے والوں کو سننے والوں کو اور کروڑ پکا کی وومن کو آپ کیا پیغام دیں گی میں یہی پیغام دوں گی کہ آپ اپنی عورتوں کو اپنے برابر ہی رکھیں مارد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے عورت مارد کا ساتھ دے سکتی ہے اور کندے سے کندہ ملا کے چل سکتی ہے میں سب کو یہی کہوں گی کہ آپ بھی ایسا ہی کریں اپنی فیملی میں اپنی بیوی کو اتنی ہی اہمیت دیں اپنی بیٹی کو بہن کو جیسے ایک مارد کو دیتے ہیں بس اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی بہت شکریہ آپ کا آپ نے جی تو ناظرین آپ نے آج کا پروگرام سنا اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ علانی کے بان پاکستان زندہ باد